اسلام آباد ہائی کورڈ میں چیرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست زمانت پر سمات چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ چالان میں کتنے افراد کو زمدہ ٹھہرایا گیا ہے بیریسٹر سلمان صفدر نے موقف اختیار کیا کہ سابق وزر آزم اور سابق وزر خارجہ کے خلاف چالان جمع کرائیا گیا ہے چیف جسٹس نے سوال کیا کہ سائفر ایک کوڈڈ فارم میں آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کوئی سٹینڈرڈ پریکٹس نہیں کہ کس کس آفیس کو لازمی جاتا ہے وکیل نے بتایا کہ سفارت خانوں میں تربیتی آفتہ افراد سیکریٹ کورڈ سے واقعیت رکھتے ہیں فوران آفیس میں کافیاں بنتی ہیں اور آرمی چیف سمیت چار دفاتر میں تقسیم ہوتی ہیں کیس کی استعمال جمعیرات تک ملتبی میں ماسٹر نہیں آئین کے ما تحت ہوں اس عدالت سے یہ پیغام نہیں جانا چاہیے ایک آئین و قانون کا انحصار چیف جسٹس کی خواہش پر ہے چیف جسٹس غازی فارزیسہ کے پریکٹس آن پروسیجر ایکٹ کی سمات کے دوران ریمارس جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ دنیا میں اب کہیں بھی ماسٹرز نہیں اگر ایک شخص کے پاس بینچ کی تشکیل کا اختیار ہے تو قسطے کیس کا نتیجہ متاثر ہو سکتا ہے جسٹس منی بختر کا کہنا تھا کہ اگر ایک شخص نتائج پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو تین بھی ہو سکتے ہیں چیف جسٹس نے ریمارس کیے کہ ایک شخص آتا ہے اور پارلیمنٹ کو ربر سٹمپ کر دیتا ہے ہمیں پارلیمنٹ کی تاریخ کو نہیں بھولنا چاہیے جسٹس اجاز علی حسن نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے ہر معاملے میں مداخلت کرے گی نواز شریف کا سنہرہ دور پھر واپس آ رہا ہے مہنگائی میں کمی کا آغاز جلد ہونے والا ہے تیز رفتار ترقی کا سفر پھر شروع ہونے کو ہے سابق وزرعظم شہباز شریف کی عراقی نے قومی اور صوبائی اسمبلی سے گفتگو کہا ہم نے قوم سے کیا ہر وعدہ پورا کیا مسلم لیگ نون سے زیادہ عوام کا کوئی ہمدرد نہیں ادھر مریم نواز سے بھی مسلم لیگ نون کے عہدداروں اور کارکنان نے ملاقات کی مریم نواز کا کہنا تھا نواز شریف کو نکالنے والے نظام سے ہی نکل گئے چھ سال کے بعد نواز شریف قوم کو پورا سچ بتائے گا جھوٹے بیانی ادفن ہو جائیں گے نون لیگ کو مقدمات اور عوام کو معاشی تباہی سے ستایا گیا نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے کی سزا ملک کو مل رہی ہے نواز شریف ملکی ترقی کا آزمودہ برینڈ ہے جب سب فیل ہو جاتے ہیں تو یہی لیڈر آتا ہے آرمی چیف کراچی میں سٹریٹ کرائم اور لا قانونیت کے خلاف بھی اقدامات کریں چیرمن آل کراچی تاجر اتحاد اتیق میر کا مطالبہ اپنے بیان میں کہا کہ روشنیوں کا شہر اور معاشی حب مکمل طور پر مظلموں کے رحم و کرم پر ہے فاج آئے گورنر راج لگے آپ پولیس اور رینجرز کو اختیارات ملیں تاجروں کو ہم چاہیے پولیس میں بدنوان اناثر اور آلہ سطح پر مظلمان کی سرپرستی سے ہم مشکل ہو گیا پولیس اور رینجرز کا مشترکہ ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا جائے رینجرز کو دوہزار تیرہ کے اختیارات تفریز ملزمان کی نوے روزہ تحویل اور تفتیش کا اختیار بھی بحال کیا جائے جی ڈی اے کے وفد کی نگران وزرعالہ سن مقبول باخر سے ملاقات تحفظات سے آگاہ کیا ملاقات میں سن میں نیب زدہ اور پیپلز پارٹی کے جیالے افسران کو ہٹانے پر گفتگو کی گئی وفد نے مطالبات کیے کہ الیکشن ہونے تک بلدیاتی کاؤنسلز کو مواطل کیا جائے الیکشن کے نقاط تک دوسرے سوبوں سے افسران سندھ میں مقرر کیا جائیں ملاقات میں سندھ میں جاکوں کی الغار اغواہ کی وارداتوں سمیہ دیگر مسائل پر بات ہوئی وفد میں فہمیدہ مرزا، سردار عبد الرحیم، ارفان اللہ بروت، حسنین، مرزا اور دیگر شامل تھے بھارت کا ایک بار پھر کھیل سے کھلوار پاکستانی پریزنٹر زینب عباس کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا بھارتی وکیل نے زینب عباس کے خلاف سائبر کیس میں بے بنیاد درخواست دی کشمیر سے متعلق ٹویٹس کو بنیاد بنایا گیا بھارتی ہتکنڑوں سے تنگ آ کر زینب عباس بھارت سے دبائی روانہ موسیقی موسیقی